اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اچاری آلو کی ٹکی کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے بڑی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیے سب سے پہلے مچاری مسالہ پرپیر کرتے ہیں اس کیلئے میں نے ایک ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے ایک چھٹکی میں نے یہاں کلونجی کی لیے ایک ٹیبل سپون سونف ہے بیس سے پچیس کالے مچیں ہیں دو چھٹکی کے جتنا میتھی دانا ہے اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس سکھا دھنیا ہے ان کو میں ذرا دردرہ سا کوٹ لوں گی اور یہ جو کچھ مسالے ہیں اس کو بھی ہم چاپ کر لیں گے یہاں پہ میرے پاس ہے ایک گڑی ہرہ دھنیا تھا پانچ سے چھے ہری مچیں ہیں چھے سے ساتھ ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک گڑی پودینہ اور ایک میڈیم سائز کی پیاز ان سب کو بھی میں باریک چاپ کر لوں گی اچھا مسالہ دیکھئے میں نے گرائنڈر جار میں ڈال کے دردرہ سا اس کو کوٹ لیا تھا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچیں اور تقریباً ایک ٹیبل سپون ہی چاٹ مسالے کا اس میں میں شامل کروں گی تو اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ ہوگا چاٹ مسالہ آپ بھی ضرور ایڈ کرئے گا اور اس میں نمک ہم شامل نہیں کریں گے کیونکہ اگر یہ بچ جائے گا تو اس سے سٹور کریں گے اگر نمک اس میں ایڈ کیا تو اس میں مویسچر آ جائے گا تو پھر یہ سٹور نہیں ہوگا ٹھیک سے اب جو ٹیکی کی اوپر والی کوٹنگ ہے بیسن سے ہم وہ تیار کریں گے یہاں پہ دیکھئے ایک کپ میرے پاس یہاں بیسن ہے اس کو میں اچھے سے چھان لیا تھا تین ٹیبل سپون اس میں میں رائس فلور کا ایڈ کروں گی چاول کا آٹا بہت اچھا کرسپی ہوگا اس سے تو آپ کے پاس ہو تو ضرور ایڈ کرئے گا اگر نہیں ہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب جو مسالہ اچاری مسالہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کا ایک ٹیبل سپون بھر کے وہ اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس میں ہم نمک کا شامل کریں گے کیونکہ نمک مسالے میں شامل نہیں ہے تو ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہاں میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون شامل کیا ہے اور جو ہرہ مسالہ ہم نے چاپ کر کے رکھا ہے ڈیر ٹیبل سپون اس کا میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سے اس میں فود کلر ایڈ کریں گے جس اس کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا تو اس میں لازمی ڈالیے گا یلو کلر بہت ہی اچھا سا اورنج کلر یہ جو ہوتا ہے نا تو اس سے بہت اچھی لک آئے گی اس کی بس اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا تھک سا بیٹر بنا لیں گے بہت پتلا بھی نہیں کریں گے اور بہت زیادہ گھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے ایک نورمل سا تھک سا بیٹر اس کا ہونا چاہیے تاکہ جو کباب ہوں گے ہمارے اس پر اس کی اچھی سی کوٹنگ ہو جائے تو یہ جو مسالہ اچاری فلیور کا ہم نے بنایا ہے اس میں یہ ہوگا کہ اوپر کی کوٹنگ میں بھی اس کا بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا اور جب ہم اس کا مکسٹر ریڈی کریں گے آلو کا اس میں بھی ایڈ کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹ ہی آپ کی یہ اچاری آلو کی ٹکی بن کے تیار ہوگی سات سو گرام تقریباً تین پاؤ کے قریب یہاں میرے پاس آلو تھے چھیل کے ان کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور اب اس کو میں میش کر لوں گی میشر سے بلکل باریک اچھے سے اس کو فائن میش کر لے آپ دیکھئے سب آلو کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے اور اب اس میں ہم تمام مسالے جو ہیں وہ ایڈ کریں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب اچاری مسالہ یہ جو ہم نے ایڈ کیا ہے نمک ٹیسٹ کے حساب سے اس میں جائے گا تقریباً میں نے اس میں ایک ٹی سپون کے قریب نمک شامل کیا ہے کیونکہ اوپر والی کوٹنگ میں بھی ہے ہرہ مسالہ پیاز پودینہ ہری میچیں اور ہرہ دھنیا جو ہم نے چوب کر کے رکھا تھا اس میں وہ ایڈ کریں گے تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب یہ بنتا ہے ہاف لیمن کا اس میں ہم جوس ایڈ کریں گے بہت یہ اچھا کھٹا کھٹا سا اس کا فلیور آئے گا تو ضرور ایڈ کرئے گا اور یہ ایک ٹی سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ اس میں شامل کریں گے بس انف ہو گئے ہماری سب چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں اب اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے آپ نے اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت طرح کی آپ نے آلو کی ٹکیاں کھائی ہوں گی یہ بلکل ڈیفرنٹ اور بلکل یونیک ٹیسٹ کے ساتھ میں نے ریسپی تیار کی ہے مجھ امید انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو بس سارے بیٹر کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کے ایک نارمل سے سائز کے کباب ریڈی کر لیں گے یہ دیکھئے بس یہی سائز بہت ہے اتنا سائز اسی طرح سے میں سارے بنا کے ریڈی کر لوں گی تو میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس سے ضرور لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو فوراں آپ کو مل سکے اور اگر ریسپی پسند آئے تو اسے اپنی فیملی اور فرنڈز میں شیئر بھی ضرور کریں تو بس یہ دیکھئے سارے کباب میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا ہے جو بھی ہوں گے میں سب بنا کے ساتھ رکھ لوں گی اب یہاں پہ میں نے دیکھئے اس میں گھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا جب گھی میلٹ ہو گیا ہے تو ہم اس میں یہ کباب بنا کے ڈالیں گے دیکھئے اس کو اس بیسن والی کوٹنگ میں ہم مکس کریں گے بیٹر میں مکس کریں گے اچھے اور اس کو ہم آئل میں ڈالتے جائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم ہونی چاہیے بہت لو بھی نہ ہو اور ہائی بھی نہ ہو بس میڈیم سی آپ اس کی فلیم رکھیں اور ان کو بس اچھا سا کلر جب آپ کو لگے کہ نیچے آنا شروع ہو گیا تو ان کو پلٹ لیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زبردست لوگ ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی رنگت بہت ہی پیاری آئی ہے تو آپ بھی ضرور ایڈ کریے گا لوگ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ کتنے زبردست ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو رہے ہیں دوسری سائٹ سے بھی اس کو پلٹ لیں گے اور اچھے سے ہم سیک لیں گے تین سے چار منٹ ایک سائٹ پہ لگیں گے اور اسی طرح تین سے چار منٹ دوسری سائٹ پہ لگیں گے اور کباب ہمارے بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو جو کباب ریڈی ہو گئے ہیں ان کو میں نکال لوں گی باقی کے بھی سب ڈال کے میں اسی طرح سے اس کو فرائی کر لوں گی ہے نہ کتنی آسان جھٹ پٹ اور ایزی ریسپی اور جب آپ اس کو بنائیں گے اور کھائیں گے آپ یقین کریں آپ کے گھر والے فرمائش کر کے بار بار آپ سے یہ ریسپی بنوائیں گے یہ اتنے مزے کے کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو اس ریسپی کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے گارنش کے لیے میں نے اس میں سائٹ میں لیمن رکھ دیا ہے اوپر سے تھوڑا سا آپ چارٹ مسالہ بھی پنکل کر سکتے ہیں اور ہرہ دھنیا ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اس سے لک بہت پیاری آئے گی سرگھرتے ہوئے ضرور ڈالیے گا رائتے میں بھی میں نے وہی چارٹ مسالہ سوری اچاری مسالہ شامل کیا تھا اور جو ہم نے ہرہ مسالہ پیس کے رکھا تھا وہ بھی میں نے شامل کیا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو پھر ریسپی بسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا پھر ملوں گے انشاءاللہ آپ سے اللہ حافظ